سلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر خڑک اور آپ یوٹیک جنرل دیکھ رہے ہیں یاسر برڈز اکیڈوی تو دوستو انٹرو کے لئے سامنے اس لئے میں ہوں کہ رمضان میں اتنی حمد نہیں ہے کہ سامنے پیٹ کے پرے دو دو ٹین کلمنٹ جو ہیں انٹرو دیا جائے دیریکٹر مجھے پر بات کروں گا ڈیریکٹر آپ کو لے کے جاؤں گا آج جو ٹاپک ہونے والا ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ لوگوں کی بریٹ کیوں نہیں مہاری لوگوں پاس انڈے آئے تو فرڈانگ فرڈائل کیوں ہو گئے تو یہ مسئلہ جو ہے میرے ساتھ کی آیا اور یہ بہت سے جگہ پر بہت سے شہروں میں دکھا گیا جس کے بہت زیادہ میسیجز میں محصول ہو رہے ہیں تو آج اس پر جو ہے میں ایک تفصیلی بات کرنے والا ہوں اور کوشش کروں کہ آپ لوگوں کو میں اپنی بات سمجھا باؤں دوستو سٹارٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو پس لائے بریٹ کیوں نہیں آئی ہے تو پہلے میں آپ کو جو ہے ایکسپریمنٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس جو پوزیشن کیا بنی ہے پہلے پنجرے کے اندر جاتی ہیں اور مٹکیوں میں جھانک جائیں کہ کیا پوزیشن ہے تو اس کے بعد جو ہے تفصیلی گفتگو کرتا ہوں آپ لوگوں سے اور اس کی وجہ جو یہ سمجھ ہے میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر ضرور کرتا ہوں یہ میں نے ہٹا دیا پہلے باہر سے دیکھ لیں میرے پاس دیکھیں ماشاءاللہ میرے پاس پیر جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں یہ دیکھنے لیکن جو ہے وہ مزہ نہیں ہے بریٹ کا تو اس کے جو ہے آج تفصیلی مکمل ویڈیو بننے والی ہے یہ دیکھیں یہاں پر اگر دکھا سکتا ہوں اب میں ذرا اندر کا وزیٹ کرتا ہوں جسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دوستو نیسٹنگ بنی ہوئی ہے انڈینی آئے نیسٹنگ بنی ہوئی ہے اس کا میں ٹارچان کروں گا تو زیادہ بہتر ہو جائے گا دیکھیں دیکھیں نیسٹنگ بنی ہے انڈے نہیں آئے دوستو یہ دیکھو اس میں بھی نیسٹنگ بنی ہوئی ہے انڈے آئے ہیں انڈے میرا حیال ہے انفرٹائی ہو چکے ہیں پھر آگے دیکھیں چلتا ہوں آپ کو اس مٹھی پر اس میں شاید ایک دو چکس آئے ہیں اگر میجے نظر آج تو آپ کو شاید نظر آجیں تو یہ دیکھیں اس آپ کو اس میں ایک دو چکس آئے ہیں یہی مٹکلی ہے اس میں ٹین نیسٹنگ ہوٹی ہے انفرٹائی ہوگی ہے اس میں دکھیں یہ انڑے جو ہیں اور اس انڈے بھی انفرٹائل ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ مٹ کی بھی خالی ہے یہ بھی خالی ہے یہ بھی خالی ہے یہ بھی خالی ہے اور یہ بھی خالی ہے اور اس میں ایک انڈا ہوگا ہوا انفرٹائل ہوگا کیا تو انہوں نے پھینک دیا ہوا ٹھیک ہے دوستو اندر کا منظر ماما کا نے آپ لوگوں کو دکھا دی ہے اور پہلے اس کو بند کرتے ہیں حیقے پر انہیں باہر نہ نکل جائیں پھر اس کے بعد جو ہے ایک تفصیلی گفتگو کرتا ہوں تو دوستو مین مسئلہ جو آیا ہے یہ انڈے انفرٹائل ہونے کا اور انڈوں کی ریشو بھی کام آنے کی وجہ یہی ہے ایک چیز میں یہاں پر کلیر کر دوں یہ جو مٹکیاں خالی ہیں اس کے جو ریسٹنگ بنی ہوئے یہ پٹھے جوان ہوئے ہیں یہ پٹھے ابھی دس سے بارہ جن میں اپنی ایج پر مکمل ایج پر آئیں گے آپ نے اگر میری وہ ویڈیو دیکھی ہو جس میں میں نے پرنگے الگ کیے تھے اور دس سے بارہ پیئر چھوڑے تھے اس میں میں نے چھے پیئر جو تھے پٹھوں کے چھوڑے تھے تو پٹھے جو ہیں نیسٹنگ تو کرتے ہیں ظاہری بات ہے جب ایج نہیں ہوگی تو وہ بریڈ نہیں کریں گے لیکن اس میں جو میرے پانچ چھے بریڈر جوڑے ہیں ان کی اگر میں بات کرتا ہے چلوں جنہوں نے انڈے دی ہیں جن کو میں ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں تو اس پر میں بات کرتا ہوں یہ انڈے انفرٹائل کی ہو رہے ہیں ایک جو پہلی بات یہ ہے کہ ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سردی کے بعد بہار کا موسم آتا ہے بہار کا موسم بالکل غائب ہو گیا اور ریکارڈ گرمی جو ہے دیکھی گئی ہے مارچ کے انڈ سے حالکہ کبھی بھی ایسے اسلامباد میں نہیں ہوا کہ مارچ میں پنکے چلے ہوں تو اسلامباد میں پنکے چلے پہلی وجہ تو یہ ہو گئی کہ آپ کا موسم جو بہار کا تھا جو اس کو پندرہ سے بیس دن لوگ برپور طریقے سے انجوائے کرتے تھے وہ موسم بالکل غائب ہو چکا ہے اور اللہ پاک جو ہے ہم پر رحم فرمائے اور اگلے سال ہمیں پھر بہار دیکھنے کا موقع ملے اللہ کرے اوپر دکھاتا ہوں آپ کو جاوا اس میں دو پیر تقریباً دیار ہو گئے ہیں بڑی خوبصورت سیٹی مار رہے ہیں لیکن اسی وجہ سے نہیں کر رہا کہ میں ان کو ابھی نہیں دینا چاہ رہا مٹھی کیونکہ جو ہے گرمی کی شدت بہت بارش ہے نہیں اور بارش نہیں ہے تو بارش سب سمجھ جاؤں گے کہ آج توپل جو ہونے والا ہی مجھوٹی پر ہے جو ہے دوستو ہر جگہ پہ کئی دس دیکھا جا رہا ہے کئی تیرہ کئی پندرہ اس سے اوپر ہی مجھوٹی لیول بڑھ رہا ہی نہیں ہے میرے پاس اس مٹھی میں جو ایک بچے آئے ہیں وہ بھی اس لیے میرے گھر کے ساتھ جو ہے کیا لیا اس کو میں ہر وقت جو ہے تر کر کے رکھتا ہے جس کے وجہ سے ہرکی بھلکی آواز جلدہ میں ہمیڈیٹی جو ہے ہرکی بھلکی آتی رہتی ہے یہ دیکھیں اس میں دو تین میل ہیں یہ جو ہے اور نیو شلٹر کے لیے جس بھائی کو بھی چاہیے ہو مانگ سکتا ہے لیکن یہ اوپر سے دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چک لگائی تو اس کے بعد یہ جو ہے جو ہے جوار میری کافی الحمدللہ تھنڈی ہی ہے لیکن ہمیڈیٹی ستر ہونی چاہیے پچاس سے ستر بریڈ کے لیے تو اب جب بارش نہیں ہوگی بارش نہیں ہوگی تو ہوا میں نمی نہیں ہوگی ہوا میں نمی نہیں ہوگی تو انڈے اسی طرح انفرٹائل ہوتے جائیں گے اور ہمیڈیٹی جو بلکل جو ہے پہلے تیس پہلے تیس کو ہو جی تھی اب بلکل ہی نہیں ہے دس پر لوگوں کے ہاں پہنچ چکی ہے ہمیڈیٹی ہے تو سب سے بہترین حل یہی ہے آپ اگر مصنوعی طور پر اس کو برکرات ان کے لیے اور ساتھ جو ہے ان کو گھلی مٹی دے سکتے ہیں آپ اس کو پر یہ اپنا سینہ رکھ سکیں ان کو گرمی نہ لگے اس دوران میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ جوڑا جو ہے بلکل تیار ہے یہ دیکھنے ٹھیک ہے اور جو میں بات کرتا ہوں کہ جوڑے تیار ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں ہمیڈیٹی کا لیول جو ہے آپ کو برقرار رکھنا ہے اور ہم کہیں اگر آپ زیادہ اپنا ایکسپنس ایفورٹ کر سکتے ہیں تو اس کو آپ ایسے کریں گے آپ اس کے لیے ہمیڈی فائر لینے جو ہمیڈیٹی کو مینٹین کر کے رکھتا ہے تو اب دیکھنے آپ کی سرہ کرتے ہیں میں آپ کو پہلے ایک دفعہ کیاری کا ملدر نامہ دکھا دوں جاؤں میں اس کو گھیلا کرتا ہوں جس کے بعد جو ہے تھوڑا بہت جو ہے میرے آسرا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں ہر روز گھیلا کرتا ہوں لیکن اس کو بہوجود جو ہے یہ بلکل جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے سوک جاتی ہے یہ پائپ لگا ہے موٹر آن کرتا ہوں تو ان کو پورا میں نم کر رہے ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو تیڑ بیچرے نظر آ رہا ہوگا تو یہ مسئلہ ہے ہمیڈیٹی کا جس کے جیسے بریڈ میں آ رہی لوگ پریشان ہو رہے ہیں ہمارے پرندوں کو کیا ہوگا بھائی پرندوں کو کچھ نہیں ہوا موسم ہی ایسا ہے کہ کچھ نہیں بریڈ آپ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہمیڈیٹی بڑے گی انشاءاللہ بارش ہوگی ہوا میں نمی آئے گی تو ساروں کے بچے جو ہیں بہترین طریقے سے آ جائیں گے اور جن لوگوں کے ہاں ہمیڈیٹی پچاس سے ستر جاری ہے وہ شرطیہ طور پر جو ہے وہ اس کا مچھی بریڈ اٹھا رہے ہیں کیونکہ موسم جو ہے اس کا اتنا گرم نہیں ہے لیکن جو ہے بہار سے جو موسم چینج ہوئے اس لئے ہم میں زیادہ گرم لگ رہا ہے لیکن جو ہے کہیں جگہ دیکھا جا رہا ہے ڈالیس ڈالیس ابھی سے ٹچ کر رہا ہے تو جون جولائی کے لئے بھی کافی لوگ اس لئے تیار رہے ہیں تو یہ دیکھیں نسٹنگ کی طرح خوبصورت طریقے سے پوری ہے اس میں صرف یہی وجہ ہے کہ ہمیڈیٹی جو ہے وہ بہت کم ہے اور باقی جو آپ دیکھ لیں چکس جو ہیں مٹکیوں میں جو ہیں ابھی بڑز بیٹھ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ڈارک پیج کا میل اس کے اندر بیٹھا ہے اور اس لئے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پرندے کوشش نہیں کر رہے پرندے کوشش کر رہے ہیں لیکن جو ہے اس میں بات وہی والی ہے کہ آپ کو میں اگر بتاؤں گے ہمیڈیٹی کا مسئلہ آ رہا ہے یہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں اس میں لیکن انڈے نہیں آ پائے تقریباً دا ہے اس میں 24 دن ہے جس کا ثابت ہوتا ہے کہ انڈے خراب ہو چکے انفرٹائل ہو چکے خوراک میں دیکھیں میں ان کو رزانہ صلاح تو بتا دے رہا ہوں یہ انہوں نے کھا لیا کہ میں ان کو پانی شاورنگ کے لیے دے رہا ہوں اور یہ جو ہے میں اس کو دانہ دے رہا ہوں اور اس کا پانی ہے نیسٹنگ اس کے بعد بربور ہے تو اب دعا یہ ہے کہ اللہ کرے تھوڑا بارشوں کا سلسلہ چلے ہوا میں نمی آئے اس کے بعد کچھ بریڈ آئے تاکہ جو بھی بھائی اس طرح مایوس ہے وہ مایوس ہی اس کی ختم ہو جائے تو کوشش یہی کی تھی کہ بہت سے لوگ پرشانت ہوں نہیں پرشانی دور کرنے کی کوشش کی جائے اور میری طرف سے دوستو تمام لوگوں کو جو ہے رمضان مبارک کو اللہ پاک ہمارے سارے گناہ بخش دے اور ہمیں معاف فرما لے اللہ پاک ہمیں مکہ مدینے کی زیارت فرما لے اللہ پاک ہمارے وزدین کی مغفرت فرما دے اللہ پاک ہمارے بہن بھائیوں کو ترقیوں سے نواز دے تو دوستو امید کر دوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت زیادہ مزا آیا ہوا تو چاہوں گا اجازت اس دعا اس امید اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنے اور اپنے بڈس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے انشاءاللہ تم ملیں گے نئے ٹاپک میں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے مزبان یاسر خٹک کو دیجئے اجازت اللہ پیس